ایک ہی تیر سے کتنے لوگوں کو دکھی کر دیا نورت ایسٹ میں سوال دوسرا ہے بنگال میں دوسرا ہے اور اتب ریز بیہار اور پورے دیش میں جو لوگ نکل کر کے آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سمیدان سے چھیڑ کھانی ہو جو سمیدان نے ہمیں ادھکار دی ہیں وہ ادھکار ہمارے بچے ہیں اور ہمارے مکہ منتری جی تو کمال کے ہیں جو دھمکی دے رہے ہیں اتب ریز کے مکہ منتری ایک بار دھمکی نہیں دی انہوں نے صدن میں کہا کہ ٹھوکو اور اس کا پرڑام کیا ہوا کہ دوسروں کی جان چلی گئی مکہ منتری کہہ رہے ہیں بدلہ لو جتنی بھی اتب دیش میں جان گئی ہیں یہ اتب دیش کے سرکار مکہ منتری جی کی بھاسا کی بجے سے گئی ہیں جہاں لوگ سانتی پور ڈھنگ سے نکلے لوگ سانتی پور ڈھنگ سے اپنے بروت کر رہے تھے یہ تو ادھکار ہمیں ملا ہے ان ادھکاروں سے بھی بنچت کرنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پاڑی ہو خاص کر اتب دیش کی سرکار کر رہی ہے سماج وادی پارٹی نے پہلے بھی ایسے کالے قانون کا بروت کیا ہے لوگ سامائے میں بھی راست سامائے میں بھی جنتہ کے بیچ میں بھی اور آج بھی بروت کرتی ہے نرسی جیسے کہ پکشمہ سماج وادی پارٹی کبھی نہیں ہو سکتی اور یہ سب جانبوچ کر کے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اصفل ہوئی ہے جو لوگ یہ نعرہ دیتے جو سکرین کے پیشے لگا ہوا ہے نعرہ یہ ہماری پرانا صدیوں پرانی بات ہجاروں سال پرانی بات جو ہماری پہچان ہے ہم نے بھارت کے لوگوں نے جو بھی آیا اس سے سکار کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہی کہہ کر کے دنیا میں گرب کرتے تھے کہ ہم ازدھرتی کے لوگ ہیں ہم ازدھرتی سے آتے ہیں ہم ازدھرتی کے رہنے والے ہیں جہاں پر سب کو سممان ملا حق ملا اور سب کو برابری کے ساتھ دیکھتے ہیں بتاؤ ہماری پرمپرہ کا کیا ہوگا دنیا میں کیا مو لے کر کے جائیں گے آپ آج کیبل بھارت میں برود نہیں ہو رہا ہے دنیا کا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں برود نہ ہو رہا ہو جہمیہ کے بعد ایمیو کے بعد دنیا کی کوئی انیورسٹی نہیں بچی جہاں پر برود نہ ہو گیا ہو تو ایسی کیا بات ہے اور وجہ صاف ہے کہ جب ورد ببستہ ڈوب گئی ہو کسان کی آئے دوگنی نہ کر پا رہے ہوں گنے کی قیمت نہ دے پا رہے ہوں جو بکایا ہے گنے کا وہ نہ دے پا رہے ہوں جو گنے کی قیمت بڑھنی تھی وہ نہ دے پا رہے ہوں دھان کی قیمت نہیں دے پا رہے کسان کو آلو کی قیمت نہیں دے پا رہے کسان کو اور بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے جس طرح میں ترین سو ستر پہ بہضی تب بھی میں نے کہا یہ کشمین میں کیا انویسٹمنٹ لائیں گے جب اتر پردیس جیسے پردیس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انویسٹمنٹ آیا ہے اور جو حالات پیدا دیش کے کر دیئے ہیں ملٹی نیشن کمپنیاں بھی اپنا منافع لے کر کے بھارت سے جا رہی ہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے یہ کیول لوگوں کا دھیان ہٹ جائے اور جہاں تک سوال دھنگوں کا ہے دھنگا کرانے والی تو سرکار میں بیٹھے ہیں کیا پچھلے ورس لوگوں کو یاد نہیں ہے کون لوگ کراتے تھے دھنگا اور دھنگے سے لابت اسی کو ملے گا جو سرکار میں رہتے ہیں اسی لئے جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نفرت فیلا رہی ہے لوگوں کو ڈھرا رہی ہے اور کیسے نفرت کی دیوال اور بڑی پیدا ہو جائے سماج کے اندر اس کی تیاری بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی کیونکہ اصلی مدنوں پر بھارتی جنتہ پارٹی اصفل ہوئی ہے اگر ویڈیو کلپ دیکھ کر کے یہ چنیت کر رہی ہے سرکار کہ کون لوگ آگے گھٹنا کر رہے تھے تو سرکار کو وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہیے جہاں پر سانتی پوڑھ ڈھنگ سے ساشن اور پرساسن کے لوگوں نے لوگوں کے ساتھ جو انیائے کیا جو شروعات کی ہے توڑھوڑ کی ہے کئی ویڈیو ایسے ہیں جو سرکلیٹ ہو رہے ہیں جس میں پولیس خود توڑھوڑ کر رہی ہے پولیس خود اکساری ہے جہاں اور پردیسوں سے سوشنہ آ رہی تھی دلی سے سوشنہ آ رہی تھی بنگال سے سوشنہ آ رہی تھی کیا ہوتا پردیس میں نہیں کیا ہے پولیس نے خود کئی ویڈیو سرکلیٹ ہو رہے ہیں جہاں پولیس نے خود توڑھوڑ کی ہے اگر کہنا ہے کہ بس جل گئی تو ہم تو ساسن پرساس سے کہیں گے آخر کار وہ بس آئی کیسے لائے کون اس کا ویڈیو بھی تو آپ کے پاس ہوگا اگر آپ گاؤں سے آتے ہوں گے کہ بلے ایک اتھارن میں دے دوں گاؤں میں کسی بھی گریب کا گھر کا کاغج اس کے پاس نہیں ہے ہمیں لادے ہیں وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں نواز کرتے ہیں کتنے لوگوں کے پاس اپنے زمین کے کاغذ ہیں اگر آپ گاؤں سے آتے ہوں گے اپنے گاؤں میں پوچھئے کہ کتنے لوگوں کے پاس اپنے کاغذ ہیں گریب پر کاغذ نہیں ہیں بتاو اس سپیرے کہاں سے لائیں گے جن کو ہم بین کئی بار یہاں پر بجوا چکے ہیں ایسے تمام لوگ ہیں جن کے پاس کاغذ نہیں ہیں سرکار چاہتی ہے کہ نوٹ بندی سے جس طریقے سے لائن میں کھڑا کر دیا تھا کیش کے لیے اسی طریقے سے لوگ بھی اپنے عدکاروں کے لیے کھڑے ہو جائیں لائن میں اور تمام جو سوالیں ان کو بھول جائیں نفرست ان کو لاب ملتا ہے دھرا کر کے لاب ملتا ہے سماج وادی پارٹی کا کارکر شانتی پوٹ ڈھنگ سے ہوا ہے سماج وادی کارکر تاؤں نے شانتی پوٹ ڈھنگ سے اپنی بات کہنے کا کام کیا دھرنا دیا ہے اگر کسی نے ماحول وگاڑا ہے تو وہ سرکار کے اس شارے پر سرکار کے اس شارے پر سب کچھ ہوا ہے کیا مکہ منتری کی بھاشا ہو سکتی ہے کہ بدلالو ٹھوکو اور پھر کیا نیائے کیول جنتہ کے ساتھ نہیں کیا پریس کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا کیا وہ گھٹنا بھول گئے آپ جس پتکار نے کیول یہ دکھا دیا تھا یا کھانا نہیں ملنا ہے وہ جن نہیں ملنا تھا کیا پتکاروں کے ساتھ دنیائی نہیں ہو رہا کیا ایک آپ کے ہمارے بیچ میں بیٹھے پتکار ساتھی کے ساتھ اپمان کا کام نہیں ہوا کیا نہیں کہا گیا کہ داڑی نوچ لی جائے گی کیا آپ وہ باتیں بھول گئے دیوالی اور رمضان کی وہ باتیں بھول گئے کیا قبستان اور سمشان کی یہ بھاشا کون سی ہو سکتی آج کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہوں کہ قبڑے سے ہم پچان لیں گے کون ہے کیا آپ نہیں جانتے ڈوبتی ارد ورستہ کو کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں نوجوان کھڑے ہیں لائن میں نوخری اور روجگار کے لیے ان کے پاس کیا ہے بتاؤ کوئی انویسٹمنٹ آیا ہو تو بتاؤ آپ پڑوس کا انناو دیکھ لیجئے دو دو بیٹیوں نے کی جان چلی گئی کس لیے کی کیول نیائے مانگ رہی تھی دو بیٹیوں کو آدم دہا کرنا پڑا اور دونوں بیٹی اس دنیا کو چھوڑ چکی ہیں کیول نیائے کے لیے ایک بیٹی تب بچی اور تب جا کر سپریم کورسز کو نیائے ملا کیا آپ پڑوس میں نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے کیا سٹیٹمنٹ نہیں سنے آپ نے ان کے بڑے نیتاؤں سے لے کر کے چھوٹے نیتا کیا نہیں کہتے ہیں کہ انرسی لاغو ہوگی یہ سرکار کے اشارے پر جان بوجھ کر کے جلائی گئی چیزیں جس سے کی آندولن اور لوگوں کو ڈرائے جا سکے آندولن جو ہو رہا ہے شانتی بو ڈھنگ سے اس کو دبایا جائے یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے اس لیے جس سے کی آندولن نہ کیا جنتہ کو ڈرائے جا سکے لیکن جنتہ سانتی بو ڈھنگ سے بروت کرتی رہی ہے اور لوگ تنتر کو بچانے کے لیے وہ کھڑی رہی گی جنتہ سرکار نے نوڈ بندی میں کیا ادھارڈ دیا تھا سرکار نے نوڈ بندی میں کیا کہا تھا سرکار نے نوڈ بندی میں کہا تھا سرکار کی کالا دھن آ جائے گا برشتہ چاہ ختم ہو جائے گا لیکن سرکار کی بینکیں ڈوب گئیں تو دیوپتی برباد ہو گئے جی ایسٹی میں کیا کہا تھا سرکار نے کیا سب ہم بھول گئے ترین سو ستر ہٹاتے سے میں کہا کہ ہم کشمین میں انویشمنٹ لائیں گے وہاں کے لوگوں کو نوکری دیں گے ٹورزم بڑھائیں گے کہاں گے وہ نوکری کہاں گے وہ ٹورزم بتاؤ تبدیز میں پردان منتی راشپتی اور نجانے کس کس نے انویشمنٹ میٹ میں شامل ہو کر کے بھروسہ دلایا میں جاننا چاہتا ہوں کنتنا انویشمنٹ آیا ہے انویشمنٹ بھول جائیے زیرو انویشمنٹ آیا ہے اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ بھی اپنا سامان اٹھا کر کے بھارت سے لے کر کے جائیں گے یہ سرکار ہٹائیے جنتہ سے یہی اپیل ہے کیونکہ بیدھائک ٹونٹی ٹونٹی کھلنے کے پورے من میں ہیں نیا سال آئے گا تو دیکھے گا بیدھائک کیسے ٹونٹی ٹونٹی کھلنے سرکار کے ساتھ ابھی سدن میں تو آپ نے دیکھا تھا ان کا گصہ اور یہ تین سو بیدھائک جو ناراض ہیں اس ناراضگی کو چھپانے کے لیے سب یہ بیوہار ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس لئے مکونتی جیے نہ جانیں یا جان لیں کہ جن کے شیشوں کے گھر ہوتے وہ پتھر نہیں پھینکتے آپ بیدھائی کا ویڈیو ہر جگہ ہے ایبلیبل ہے آپ پورا دیکھ لیجئے ساسن پرشانسن کیا کر رہا تھا سر یہ بتائیے امیتہ باش پہ ہی کیول وہاں لوگوں کو سمجھانا سمجھا رہے تھے سر یہ بتائیے پہلے تو اپنی بھاشا ٹھیک کریے تب ہی میں جواب دوں گا جب اپنی بھاشا ٹھیک رکھیں گے آپ دنگا کھڑنے والے لوگ ہیں وہ سرکار میں بیٹھے ہیں سمجھدان سے چھڑکھانی نہیں ہو یہ سب سے بڑی آفتی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پریمبل میں دوبارہ یہاں سکرین پر لادھوں جسے آپ بھی پڑھ لیں آپ بھی دوش کو بتا دیں بہت ساری سوچنائیں ایسی ملی ہیں جہاں لوگوں کا نہیں پتہ لگ رہا ہے اور جن لوگوں کی جان بھی گئی وہ گریب لوگ ہیں لکھنوں کا جو جان گئی جس کی وہ کیول اپنے لیے دوائی اور کھانے کا انتظام کر رہا تھا اسے کہیں یہ لگا کہ کہیں کرفیوں نہ لگ جائے کیا وہ دوسی تھا اس میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ تنتبہ بھروسہ کرنے والی سرکار نہیں ہے ابھی تو پریس کے ایک ہی دو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے افمان کا بہوہار میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سرکار کو ہٹانا چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ تنتبہ بھچانا چاہتے ہیں سمیں آنے پر آپ کبھی گصہ دکھائی دے گا مجھے جانتا ہوں اس بات کو لیکن مجھے جانکاری صدن سے ملی ہے کہ بیدھائکوں نے نئے ورس پر من بنایا ہے ٹونٹی ٹونٹی کھیلنے کا اور اسی لئے سرکار دھیان ہٹانا چاہتی ہے آپ نے صدن میں دیکھا تھا کہ ناراض کتنے بیٹھے تھے ہم تو سمرتن دینے والوں میں سے ہیں سر پورے جو ایفیکٹڈ ایریہ تھے وہاں سے بہت سے لوگوں کے پروار سے پورے پورے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں مہلائے اور بجرد میں اٹھائے گئے ہیں دیکھیں مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھان و دیش بچائیے آپ کا یوگدان ہمیشہ آ رہا ہے آگے بھی رہے یہ جانبوجھ کر کے سرکار ڈرانا چاہتی ہے لوگوں کو نفرت فیلانا چاہتی ہے سرکار تو دو ہزار ساتھ کا بھی جرمانہ دے دیں مکہ منتری جی نہیں جو گورک پور میں دنگے ہوئے تھے اس کا جرمانہ کون دے گا اگر شروعات ہو تو سرکار اپنی شروعات کرے وہاں سے میں پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ جو بات کہنی ہے بہت شانتی بہت دھنگ سے جو ہمارے لوگتند کو مجبوط کرے سماج کے تانے وانے کو مجبوط کرے اسی طرح کی بات رکھی جائے اسی طریقے کے دھرنے ہوں بی جے بی کے لوگوں کو خود نہیں پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ دیش کے ساتھ انہیں تو انویشمنٹ لانا تھا کسانوں کی حالت ٹھیک کرنی تھی کیا گننے کی ریٹ بڑھی کیا دھان کی قیمت ملی کیا آلو کی قیمت دے پائی سرکار کیا نوکری روزگار دے پائی ہرے لوگ بھوون تو بنایا تھا سماج وادیوں نے تھا پرتبہ لگ رہی ہے وہ پرتبہ لگ رہی ہے بتائیے کس کے بنایا پہ پرتبہ لگا رہے ہیں ہرے کم سے کم ان کے گاؤں میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں ایک بنا دیتے تھے آکسپورٹ جیسی انیورسٹی کینبرک جیسی انیورسٹی بناتے ہوا کیا بڑی سور کی طرف نہیں دیکھے گی سرکار اور وہ سرکار جو انتیسٹی جو ہوا تھا ویسرجن جس کے پیسے نہیں کر پائی تھی سوچئے وہ سمبان کرے گی سرکار کیونکہ دھوکہ دے رہے ہیں سم مل کر کے جنتا کو اس میں شامل دلی والے بھی ہو رہے ہیں اب تو کام اپنا نہیں ہے ان کا کیا لوگ بھومن ان کا ہے جس ہال میں کبھی کبھی آپ بیٹھتے ہیں کیا وہ کرسی وہ لے کر آئے تھے بھول جائیے میں نے تصویر دیکھی ہے لوگ بھومن میں جس انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھے وہ سوفے بھی سماجواری سرکار کے سمیں لائے گئے تھے اسی میں انویسٹر وہ بیٹھے تھے لوگ بھومن میں اگر دو سو آ جائیں پچاس ہمارے لے لیں مکھ بنتری بڑھا لیں اپنا آپ کو گنتی نہیں پتا گیا آفر نہیں یہ بمپر آفر ہے نئے سال پہ ٹونٹی ٹونٹی کا جب ایسا سرپرائز ملا ہوتا پر اس کو پھر سرپرائز مل جائے گا کہ آپ کو پتا تھا جو مکھ بنتری ہیں وہ بن جائیں گے کیا جب آپ کو پہلے سرپرائز ملا پھر سرپرائز مل جائے گا یہ ستارے تارے اور نچھت تو یہی کہتے ہیں ہم ان سے سابدھان رہیں گے ڈر آنے کی رادنین نہیں کرتے ہیں وہ بیدھائک ڈر آ رہے ہیں اور وہ گنتی زیادہ بڑی ہے ہمارے عمر بیٹھے ہیں بیچ میں یہ پولیس فیر ہے کیا یہ پولیس فیر ہے کیا یہ پولیس ہوتا پردیس کی جس پردیس کے مکھ منتری ہے کہتے ہوں بدلہ لے لو اس پردیس کی پولیس فیر ہوگی کیا امید کرو گے آپ کہ اتنا اچھا بھون بنایا اس لیے کیا نیائے وہاں بیٹھ کر کے کریں لوگ اس لیے میں نے کہا کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں فیکا کرتے ہیں اگر وہ حساب کتاب دوسروں سے مانگ رہے ہیں تو لوگ تند میں تو سرکاریں آتی ہیں اور جاتی ہیں کیا آپ نہیں جانتے آجم خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوا اور آپ تو جس چینل کے ہوں گے کیا آپ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میرے گھر پہ نہیں گئے تھے بتائیے نہیں گئے تھے کیا آپ تو جب آٹھ بجے تم جگ سکتے ہو سرکار کے جگانے سے تو کبھی سات بجے بھی جگ ہوگے آپ لوگ سر پردیس نے دن سے زیادہ آج انجام کی گئے سرچہ کے کیا سرکار گروہدیوں سے ڈری ہوئے کیا تیس تاریخ کا ہمارا کارکیم تھا بجنور کا چودی چرنسین جی کے سمان میں ہم سب لوگ اکھٹے ہو کر کے ان کے سمانے میں کسان دیوست منا رہے تھے لیکن بتائیے کارکیم کینزل کر دیا کہا کہ دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے تو پچیس تاریخوں بھی دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہوگی کیا ہم اس دن کا انتظار کریں گے کیا دھارہ ایک سو چوالیس کے اندر وہ نہیں آتے کیا کیا دھارہ ایک سو چوالیس ان کے لئے نہیں ہے کہ دھارہ چوالیس کیول بپکش کیلئے ہے کیا چیز ہم تو لکھنوں سے لے کر کے گئے تھے لکھینپور تک کتنی کم جو دھارہ ایک سو چوالیس تھی توڑتے چلے گئے جیسے لکھینپور تک گئے اور لکھینپور سے باپس آ گئے دھارہ توڑتے گئے دھارتہ توڑ کے آ گئے تو اسی لئے ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیول دھارہ ایک سو چوالیس کچھ لوگوں کیلئے ہے کیا دیش کے پردان منتری جی کے لئے نہیں ہے آج کل گراؤن کیا ہم بھڑ دیں بتائیے ہمارا ہال لبالب بھرا ہوا ہے یہ کیا بات ہوئی ہال بھرا ہوا ہے ہمارا لبالب کیا آپ کو نوٹ بندی یاد نہیں جنتہ کو نوٹ بندی یاد ہے سماجبادی لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسا آپ سمجھ رہے ہوں بہت دھنیواد آپ کا موسیقی